میں ہوں ہودا شاہب ہمیں یوٹیوب پر لائف بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلائش ٹوٹی فور نیوز ایش ڈی سب سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کی تو کراچی میں ایک ہفتے میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں قیمتوں میں ستر فیصد اضافے کے بعد گوبی کریلے لوکی ٹینڈے بینگن ہری مرچ کھیرے کی قیمت سنچری مکمل ہو گئی باقی سبزیاں بھی سو روپے فی کلو ہونے کو تیار ہیں شہر قائد میں مرگی کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ سبزی کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئیں گزشتہ چار روز میں پیاز اور ٹیماتر کی قیمت میں بیس روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے جبکہ کھیرہ کریلا بینگن گوبی ایک سو بیس سے دو سو روپے کلو تک فروخت ہو رہے ہیں بندی سے جس ریٹ سے آ رہا ہے نا سبزی آ رہی ہے تو ہم بھی اس حساب سے بیچ رہے ہیں اور مرگی کا ریٹ بھی بڑا ہوا ہے ہر چیز میں مہنگائی لگی ہوئی ہے شہر قائد کے باسی کہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں پھل اور گوشت تو شہریوں کی پوچھ سے دور ہوئے ہی تھے اب عام آدمی کو سبزی بھی مویسر نہیں کیا پکائیں کیا کائیں سمجھ سے باہر ہیں سبزی بھی مہنگا ہو رہے ہیں سب چیز مہنگی ہو رہے ہیں مرگی کی قیمتوں میں اضافے کے علاوہ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی خود ساکتا اضافے سے جہاں شہری پریشان ہے وہیں ذلہ انتظامیہ اور مارکیٹ کے مہٹیہ بھی قیمتیں کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہے اور راول پنڈی میں بھی پھل اور سبزی کے نرخوں نے سنچری مکمل کر لی چیکن صافی گوشت تین سو پندرہ روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا مہنگائی پر دکاندار اور گاہک دونوں پریشان ہیں اسے بارے میں سردار صداقت کی ریپورٹ دیکھئے راول پنڈی میں سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے سبزیوں کی قیمت فی کلو سو سے زیاد ہے سبزی فروٹ کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ شہر کے مختلف مارکیٹوں میں کریلے کے نرخ اسی سے بڑھ کر ایک سو بیس روپے مٹر ایک سو ساٹھ روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہے ہیں شملہ میرچ کی قیمت پچاس روپے کے اضافے سے ایک سو پچاس روپے میں فروخت پھنڈی قدوس میں دیگر سبزیوں کی قیمتیں سو روپے فی کلو سے زیاد ہیں متوسط طبقہ فروٹ کے ذائقے سے پہلے ہی ناشنا تھا مگر اس پر مہنگائی نے مزید فروٹ کو امام کی پہنچ سے دور کر دیا انگور کی قیمت ایک سو بیس سے ایک سو ساٹھ روپے سیب کی قیمت ایک سو بیس سے ایک سو چالیس روپے تک پہنچ گئی مہنگائی کی تازہ لہر پر دکاندار اور گاگ دونوں ہی پریشان ہیں پیچھے سے مال نہیں آتا جب مال آتا ہے تو ریٹ ڈون ہو جاتا ہے نہ آئے تو تیز ہو جاتا ہے بس شہریوں نے مطلبہ کیا ہے کہ مرکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں چیک کرنے اور زخیرہ اندوزی کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں کیمریمن فیصل کمر کے ساتھ سردار صداقت علی 24 نیوز راول پنڈی ادھر اشیائی ترکیاتی بینک نے مہنگائی بڑھنے کی خبر سنا دی ریپورٹ دی ہے کہ پاکستان میں روا مالی سال ترقی کی شرحہ جنوبی اشیاء کے تمام ممالک سے کم اور مہنگائی کی شرحہ سب سے زیادہ رہے اشیائی ترکیاتی بینک نے اپنی نئی ریپورٹ میں توقع ظاہر کی ہے کہ پاکستان کی معیشت گزشتہ سال کے مقابلے میں کم ترقی کرے گی اور مالی سال 2020 میں جیڈی پی کی ترقی کی شرحہ 2.8 فیصد تک رہنے جبکہ مہنگائی کی شرحہ 12 فیصد تک جانے کا امکان ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی اقتصادی ترقی کی شرحہ مالی سال 2018 میں 5.5 فیصد تک پہنچ گئی تھی جبکہ مہنگائی کی شرحہ کم ہو کر صرف 3.9 فیصد رہی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روپے کی وقدری شرحہ سود میں مسلسل اضافے اور حالی بشٹ میں لگائے گئے ٹیکسوں کی باعث مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے ریپورٹ کے مطابق تجارتی خسارہ کم ہونے اور ترسلات زر میں اضافے کے باعث مالی سال 2020 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مزید کم ہو کر جیڈی پی کے 2.8 فیصد تک محدود ہونے کا امکان ہے جبکہ اخراج جیڈی پی کے 23.8 فیصد کے برابر رہنے اور بشٹ خسارہ جیڈی پی کے 7.2 فیصد تک متوقع ہے اشیاء ترکیادی بینک کے مطابق جنوبی اشیاء کے دوسرے ممالک میں مہنگائی کی زیادہ سے زیادہ شرح 5.8 فیصد تک جا سکتی ہے عوام ہو جائے ہو شیار کیونکہ سردیوں میں گیس بہران پیدا ہونے کا خطشہ ہے پاور پلانٹس میں فرنس آئل استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے حکومت نے بجلی گھروں میں فرنس آئل استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا سیکریٹری پاور ڈیویشن ارفان علی کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں بجلی گھر فرنس آئل پر نہیں چلائے جائیں گے فرنس آئل کے کم استعمال سے آئل ریفائنریز کی پیداوار کم ہو جائے گی ریفائنریز کے پیداوار میں کمی سے تیل اور گیس کی فیلڈز بھی بند ہو سکتی ہیں فیلڈز کی بندی سے مقامی طور پر پیدا ہونے والی گیس کی پیداوار محدود ہو جائے گی جس سے گیس ڈیمانڈ بڑھ جائے گی جس کے باعث آئندہ سردیوں میں گیس بہران پیدا ہونے کا خدشہ ہے حکومت نے پہلے ہی ریفائنریز کو فرنس آئل برامت کرنے اور کنورجن پلانٹ لگانے کے احکامات دے رکھے ہیں ریفائنریز کے مطابق فرنس آئل برامت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں فرنس آئل کی قیمت یہاں سے کم ہے سیکریٹری پاور ڈیویشن کے مطابق سردیوں میں ہیلن جی کے درامت بھی کم کی جائے گی دینگی ابھی تک بے کابو ہی ہے راولپنڈی میں خاتون اور خانپور میں ایک شخص جانبہ حق ہو گیا راولپنڈی میں ڈینگی سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد پندرہ ہو گئی جبکہ ملک بھر میں مجموعی طور پر انتیس افراد ڈینگی وائرس کے باعث جانبہ حق ہو گئے دینگی کابو میں نہیں آ رہا انتظام یا بے بس دکھائی دے رہی ہے راولپنڈی کے بینظیر بھٹو اسپتال میں ڈینگی سے متاثرہ خاتون جانبہ حق ہو گئی خانپور میں بھی ایک شخص جان کی بازی ہار گیا راولپنڈی میں مزید ایک سو تئیس افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ڈینگی مریضوں کی مجموعی تعداد تین ہزار پانچ سو تک جا پہنچی ہٹک سے بھی چار مریض راولپنڈی منتقل کر دی گئے پولی کلینک اسلام آباد میں خاتون کی حالت تشفیش ناک ہے خبر پکتونخواہ میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد دو ہزار نو سو بیالس تک جا پہنچی صبح دارہ حکومت پشاور میں ڈینگی مریضوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو ترے پت ہو گئی باجوڑ میں تیرہ لاہور میں دس ملتان میں آٹھ بہاولپور میں چھے شاہکوٹ میں تین اور منڈی بہاودین میں ڈینگی کے دو نئے کیسز سامنے آگئے ڈینگی بلوجستان میں بھی حملہ آور ہو گیا کیج گوادر اور لسپیلا میں جنگی کے دو ہزار چھے سو باسٹ کیسز ریپورٹ ہوئے محکمہ صحت کے جانب سے تینوں ازلا میں ایک ہزار آٹھ سو اکتر مریض زلزلے میں جانبھک ہونے والوں کی تعداد ارتیس ہو گئی جبکہ چھے سو چھالیس افراد زخمی ہوئے انڈی ایم اے کے مطابق زلزلے سے چار سو چھون گھر تباہ ہوئے ہیں ہوتاسرے علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں کشمیر میں ہولناک زلزلے کے بعد پاک آرمی انڈی ایم اے اور مقامی تنظیموں کے جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں طبی سہولیات فراہم کی جاری ہیں انڈی ایم اے کے مطابق نو ڈاکٹرز پر مشتمل پیمز کی ٹیم میرپور بھیجوائے گئی انڈی ایم اے کے مطابق زلزلے سے چار سو چھون گھر تباہ ہوئے زلزلے سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی کا کام جاری ہے جبکہ میرپور اور کوٹلی میں بجلی بحال گردی گئی آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے آزاد کشمیر میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے جاتلہ نہر اور سڑکوں کی بحالی کے کام کا جائزہ لیا آرمی چیف نے کہا کہ زلزلے سے متاثرہ افراد کا ہر ممکن خیال رکھا جائے گا چند مقامات پر زلزلہ متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں جس پر انہوں نے انتظامیاں سے شکوا کیا وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور ہسپتالوں میں بھی گئے راجہ فاروق حیدر نے متاثرین کی شکایات سنی اور ان کے فوری ازالی کے احکامات صادر کی لہ پنجاب عثمان بزدار بھی میرپور پہنچے وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان سے ملاقات کی ملاقات میں رسکیو اور ریلیف آپریشن کے حوالے سے گفتگو کی گئی آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے کے باعث میرپور اور نواحی علاقوں کے سینکھ رو متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں دور دراز علاقوں میں امدادی ٹیموں کے نا پہنچنے سے متاثرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی حوالے سے مزید بھی جانے کے بقاس عظیم سے جی وقاس جی آزاد کشمیر کے ظلہ میرپور میں آنے والے زلزلے کے باعث جو ہے سینکھ رو مکانات موند مہ چکے ہیں جبکہ اس وقت جو ہے سینکھ رو افراد جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومتی امداد کے منتظر ہیں زلزلہ متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ میرپور کے جو سب سے زیادہ علاقے متاثر ہوئے ہیں ان میں جاتلہ کا علاقہ ہے اور اس کے علاوہ کلہ کوٹ کا علاقہ ہے اور جو اور نواحی علاقے ہیں جن میں سنگھ ہٹی کا علاقہ ہے اور جو پل بنی ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جو غریب افراد یہاں پر آج ہم نے دیکھے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے جو کہ چھت تھی وہ بھی زلزلہ میں آج ان سے چھین لی گئی ہے اس لیے ان کو فوری طور پر امداد کے ضرورت ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ وقا سبڈیٹ کر رہے تھے میرپور کا رہاشی مطلوب حسین زلزلے کے بعد بے یار و مددکار ہو گیا مطلوب حسین کا گھر زلزلے میں تباہ ہوا کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو چکا حکومت امداد کا منتظر خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے نمرتہ قتل کیس میں ایف آئی اے کے ریپورٹ پولیس کو موصول ہو گئی ہے پولیس ذرائع کے مطابق نمرتہ آخری وقت تک مہران عبلو سے رابطے میں تھی مہران عبلو اور نمرتہ کے درمیان چپکلش کا ریکارڈ بھی مل گیا نمرتہ اور مہران عبلو کے درمیان شادی کے معاملے پر تلخ کلامی ہوئی مہران عبلو نے جو پیغامات مٹائے ان کا ریکارڈ بھی مل گیا ہے مہران عبلو نے آخری وقت نمرتہ کو جواب دینا بند کر دیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ ریکارڈ کی روشنی میں مہران عبلو کا ایک مرتبہ پھر سے بیان لیا جائے گا نمرتہ قتل کیس میں ایف آئی اے کے ریپورٹ پولیس کو موصول ہو چکی ہے پولیس کا ایک کہنا ہے کہ آخری وقت تک مہران عبلو سے نمرتہ رابطے میں تھی مہران عبلو اور نمرتہ کے درمیان چپکلش کا ریکارڈ بھی مل گیا ہے نمرتہ اور مہران عبلو کے درمیان شادی کے معاملے پر تلخ کلامی بھی ہوئی تھی پولیس کا ایک کہنا ہے کہ ریکارڈ کی روشنی میں مہران عبلو کا ایک مرتبہ ادھر کراچی میں لڑکی پسٹول تھامے ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے دوران گولی چلنے سے جان بھاک ہو گئی لڑکی کی والدہ کہتی ہیں کہ کسی نے جان بھوچ کر پسٹول میں گولیاں ڈالی اس کی بیٹی کا قتل ہوا ہے علی رزا ریپورٹ کریں گے پی آئی اے کی دو ائر ہوسٹس کو ٹک ٹاک ویڈیو بنانا مہگا پڑ گیا انتظامیہ نے انکوائری شروع کرا دی کیا فضائی میزبانوں نے قانون ہاتھ میں لیا یا ڈیوٹی میں کوئی غفلت پڑتی خوشی کے چند بول یا اظہار جو لاکھوں چہروں پر مسکراہتیں بکھیرتے کیا جرم ہیں پاکستان کی قومی ائرلائن کی دو فضائی میزبان عوام کو خوش کرتے کرتے اپنی نوکریاں خطرے میں ڈال بیٹھیں دونوں ائر ہوسٹس نے ٹک ٹاک ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر ڈال دی پیا یہ انتظامیہ کو یہ ویڈیو ذرا بھی نہ بھائی لیا فوری نوٹس دونوں میزبانوں کے خلاف انکوائری شروع کرا دی گئی کہا گیا کہ یونیفارم میں ویڈیو بنانا قانون کی خلاف فرضی ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دونوں فضائی میزبانوں نے قانون ہاتھ میں لیا یا اپنی ڈیوٹی کے دوران کوئی غفلت بڑھتی یا مسافروں کے خدمت میں لاپرواہی بڑھتی آیا جائے کہ قومی ائرلائن کے دو سو پچاس عرب روپے کے خسارے کی وجہ یہ دونوں ائر ہوسٹس ہیں اگر نہیں ہے تو پھر کیا انہیں عوام کو خوش کرنے کی سزا دی جا رہی ہے ائرلائن انتظامیہ کا اپنا فرض بھی یہی ہے کہ لا جواب سروز دے کر مسافروں کو خوش رکھا جائے اور دونوں فضائی میزبانوں نے بھی تو یہی کیا ہے ہمارے دائیں ڈانلڈ ٹرم کے مو سے بلاخر کشمیر کا لفظ نکل ہی آیا پاکستان کے خلاف بیان دلوانے کی بھارتی صحافیوں کی کوشش ناکام ہو گئی بار بار سوال نے ٹرم کو بھی جھلا دیا ٹرم نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کو مل کر بیٹھنا چاہیے دنیا کشمیر میں حالات ٹھیک ہوتے دیکھنا چاہتی ہے بھارتی وزیراعظم اور امریکی صدر سے دو طرفہ مذاکرات سے قبر میٹیا سے گپتگو کر رہے تھے ٹرم کو بتائیں کہ پاکستان کی سفارتی محاذ پر یہ بہتا ہے بڑی کامیابی ہے کہ صحافی کے بار بار سوال کرنے پر بیل آخر ٹرم نے کشمیر کی بات کر ہی ڈالی بھارتی وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کے بعد میٹیا سے گپتگو کر رہے تھے اس طوران ڈانلڈ ٹرم کشمیر پر بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں لیکن صحافی کے جانب سے بار بار کشمیر کی صورتحال کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو اس پر ٹرم نے بات کی اور کہا کہ کشمیر کی صورتحال کو معموم پر آنا چاہیے اور اس سلسلے میں وہ بات چیز کے لیے بھی تیا ہے پاکستان کو سفارتی محاس پر بڑی کامیابی ملی اور بھارت کو سفارتی سطح پر ایک اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان اور روس کا انصداد دہشتگردی اور علاقائی رابطوں کی تنظیم میں بھارت کو شامل نہ کرنے پر اتفاق ہو گیا یہ اتفاق سپیکر قومی اسمبلی حسد کیسر کی روسی ہم منصب سے کازی کسکتان میں ملاقات میں ہوا ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیت خطے میں خصوصاً کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا پاکستان کو سفارتی محاس پر بڑی کامیابی ملی ہے اور بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان اور روس کا انصداد دہشتگردی اور علاقائی رابطوں کی تنظیم میں بھارت کو شامل نہ کرنے پر اتفاق ہو گیا پاکستان کو سفارتی محاس پر بڑی کامیابی ملی ہے اور بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان اور روس کا انصداد دہشتگردی اور علاقائی رابطوں کی تنظیم میں بھارت کو شامل نہ کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے اوائیسی رابطہ گروپ کے اجلاس کا مشترکہ علامی اجاری کر دیا گیا اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ براہ کشمیر نے اکمام متحدہ سیکیٹری جنرل کے آٹھ اگست کے بیان کا خیر مکتم کیا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے مطالق یو این ہائی کمیشنر کے ریپورٹس کا بھی خیر مکتم کیا گیا مشترکہ علامی میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے مطالق بھارت اقدام عالمی قوانین اور خود بھارتی وعدوں کے برقس ہیں بھارت اقدام مسلم اکثریتی علاقے کو ہندو اکثریت میں تبدیل کرنے کی کوشش ہے بھارت کالے قوانین واپس لے اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو مقبوضہ کشمیر میں رسائی دے ہوا ایسی رابطہ گروپ کے اجلاس کا مشترکہ علامیہ جاری کر دیا گیا ہے بھارت بھی کم ہو گیا کیونکہ شہریوں کے چہرے کھل اٹھے کراچی میں مونسون کے چار اسپیل گزرے تو گربی کا دور لوٹ آیا سنمبر نے خوب ستن ڈھایا لیکن پھر سے اچانک قدرت ہوئی مہبان تو کراچی والے ہوئے خوشی سے نہال کیونکہ مونسون کا پانچوے اسپیل دکھا رہا ہے خوب کمال صبح میں گرمی اور دوپیر میں کہیں ہلکی بارش تو کہیں تیز تو کہیں تھنڈی ہوائیں اور کالے بادوں کا راج شہرائے فیصل اسٹیڈیم روڈ ناسبہ باد لیاکت آباد عزیز آباد ناؤڈن بائی پاس سمیت دیگر علاقوں میں بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش ترجانی ٹان میں 36 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی لانڈی میں 12 میلی میٹر گلشن اقبال میں 9 گلشن حدید میں 7 جبکہ ائرپورٹ میں دو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی بارش کے ساتھ ساتھ شہر میں تیز آندھی بھی چلی جس کے سبب دو تلوار پر درخت اور سائن بورٹ گرنے سے ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہوئی مانیا شکیل 24 نیوز کراچی